جیسے ہی کل چناؤ آئیوگ نے چناؤ آچار سیتا لگائی اور چناؤ کی تاریخ کا اعلان کیا سارے پرتیاسی جتنے بھی ہیں چاہے وہ کانگریس کے ہوں بسپا کے ہوں بی جے پی کی ہوں یا عام آدمی پارٹی کی ہوں سب ہی اپنی تجاروں پر جو سور سے لگ گئے ہیں حالانکہ چناؤ آئیوگ نے پندہ تاریخ تک کسی بھی چناؤ پرچار پر روک لگائی ہے بسپا سے بھگوانپور کے پرتیاسی ہمارے ساتھ سبود راکیش جی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سبود جی چناؤ آچا سیتا لگ چکی ہے کیا کہیں گے کوویڈ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کس طرح کی چناؤتیا رہیں گے آپ کے سامنے دیکھیں سواغت ہے چناؤ آچار سہیتا بھی یہ پرکریا ایک سسٹم ہے چناؤ کا اور نشید روپ سے پرتیک جنپرتینیدی کو پرتیک پارٹی کے نیتا کسی بھی پارٹی راہ نیتک دلتے ہو ان کو آچار سہیتا کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے ہم بھی کانون کے ماننے والے لوگوں میں سے ہیں اور نشید روپ سے ہر بار پچھلی بار بھی ہم نے چناؤ رہا اس سے پہلے بھی اپنے بڑوں کے مادنم سمچناؤ پرکیریا میں رہے ہیں تو ہمیں سا ہم نے آچار سہیتا کا پالن کیا ہے نشید روپ سے ایک ووشتہ ہے سرکار کی کہ سسٹم کے ساتھ چناؤ ووشتہ آگے بڑھے زیادہ خرچ و برچے کی استیتی جو ہوتی ہے ناپسناپ جو لوگ کرتے ہیں وہ نہ ہو یہ پریات رہتا ہے خرچے کی بات کریا آپ نے خرچے کی چناؤ آئیوگ نے پہلے کم پیسے تھے چناؤ میں خرچ کی ہے اب چالیس لاکھ روپے کی سیما رکھی ہے کیا سفیشنٹ ہے آپ لوگ کے لئے دیکھئے نشید روپ سے ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو جنتہ کے کام کرنے کے لئے جنتہ کی ووشتہ میں ہمیشہ چوبیسو گھنٹے لگے رہتے ہیں پیسے ویسے والی ووشتہ تو سبود راکیس کی ہے ہی نہیں میں نے اس چید روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے میرا تو کام بھی میری تو ووشتہ بھی میرے سماج سرو سماج کے سممانیت لوگ دیکھ رہے ہیں ووشتہ بھی خود کر رہے ہیں سارا سسٹم جنتہ کی ہاتھوں میں ہے اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہو سبود جی کتنی چنوٹی مان رہے ہیں کہ لوگوں کو اکھٹا کرنا آپ کو ایک کوئی ریلی نہیں کر سکتے یا بھیڑ کوئی خٹا نہیں کر سکتے کس کیا مادیم رہے گا اب چنوک میں جانے گا دیکھئے یہ مہتپون بھی سے ہے دیش کے لئے سماج کے لئے اور سرکار کی گائیڈ لائن کے انوصار سب کو اس کا پالن کرنا چاہیے نشید روپ سے اومکرون ہو جو کورونا ہوئے جو مہماری دیش میں ہمارے پھیلی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے نیوموں کا پالن کرنا بہت جروری ہے ہم نے ہمیشہ سے سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کرتے بھی آگے ہم بڑھے ہیں آج ہم چنو میں ہیں اس کے بعد بھی سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کرتے بھی آگے بڑھیں گے پوری طرح سے اس سوچ کے ساتھ کہ اس چھتر کا تمام سرسماج سرکشت رہے کورونا سے اومکرون سے اس وویسطہ کے ساتھ اس پریاز کے ساتھ سبود راکیس آگے بڑھے گا اور تمام سرسماج کو ساتھ لے کر اسے پرکار سے وویسطہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا کام کرے گا سبو جی 2017 میں آپ بی جے پی سے چنو رہے آپ کے ساتھ پورا بی جے پی کا تنتر لگاوا تھا ابھی آپ کے ویروہ دی جو ہیں بھاجپا بھی ہے کانگرس بھی ہے کانگرس کا بھی پورا جتنے بھی نیتہین کے لگے ہیں آپ اکیلے ہیں ہے کس طرح سے چنو تھی مان رہے ہیں کیونکہ بسپا جو ہے یہاں سے پرمپکر سیت رہی ہے بسپا کی بھگوان پور سے اب آپ کو امیدوار بنایا ہے تو کتنی چنو تھی مان رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑھا نیتہ تو ہے نہیں آپ خود ہی اکیلے کس طرح سے سامنے کرنے گے دیکھئے میرے بڑھو بڑھو نے بھر آن نیتی کی پرگریہ ترام کی اپنے دم پر اپنی سممانی جنتہ کے اشیرواد سے ہم نے ہمیں سر آرنی تھی کیا ایک وہ محاورہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منجیل مگل لوگ جڑتے گئے کاروہ بنتا رہا اسی ببستہ کے ساتھ سبود راکیس چل رہا ہے اور سبود راکیس پچھلے پانچ سال سے لگا تھا اور اپنی سممانی سر سماج کی جنتہ میں ان کے سکھ دکھ میں چوبی سو گھنٹے ساملی ترہا ہے آج اس چھیتر کا سر سماج کی ساتھ کھڑا ہے اور نیچی دروپ سے آپ نے ابھی دیکھا تیس تاریخ میں ایک مہاریلی یہاں پر ہوئی ایک جن سہلاب امڑا بھگوانپور کے اندر نہ تو وہاں کوئی سیلیبریٹی تھا نہ کسی بڑے نیتا کا چیرہ تھا وہاں ماتر سبود راکیس ایک جنتہ کا سیوک تھا جس کے مادم سے اتنا جن سہلاب بھگوانپور میں نکلا کہ چار پانچ گھنٹے بھگوانپور جام ہو گیا چاروں طرف سڑکے جامتی اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ سبود راکیس کو آشرباد دینے کے لیے آئے ہیں میں جنتہ کا سیوک ہوں اور جنتہ کا ہی نیتا ہوں جنتہ کی ببستہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور جنتہ کا آشرباد جس نیتا کے ساتھ ہوتا ہے اسے کسی کی آوستتہ نہیں ہوتی جنتہ ہی نیتا کو بناتی ہے اور آج سبود راکیس کو جنتہ نیتا بنانے کے لیے تطور ہے آخری سوال مکھے مقابلہ کس سے ہیں دیکھئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ چھتر جس پرکار سے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں چھتر میں گھوم بھی رہے ہیں مقابلہ تو مجھے کسی سے دکھائے نہیں دی رہا ہے یہ سر سماج ایک طرفہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے کانگریس پارٹی کا ایک بیس بوٹر کہا جاتا ہے مسلم سماج کو آپ لوگ چھتر میں گھوم رہے ہیں آج کی اسطیتی میں 50-50% مسلم سماج سبود راکیس کے نام پر سبود راکیس کا جو مقابلہ ہے وہ کانگریس سے ہے بی جے پی کہیں فائٹ میں نہیں ہے دیکھئے میرا مقابلہ کسی سے نہیں ہے یہاں مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کا ہوگا دوسرے نمبر پر سبود راکیس ان سے بہت آگے نکل چکا ہے اور نشتیت روپ سے بوزن سماج پارٹی کی اسطیت آج یہاں پر پوری طرح سے مجبوطتی کے ساتھ سر سماج آشرباد دینے کے لئے تیار ہو گیا ہے نشتیت روپ سے جس پرکار سے روزان مل رہے ہیں جس پرکار سے سر سماج کا آشرباد مل رہا ہے نہ تو کانگریس میرے آس پاس ہے نہ بی جے پی میرے آس پاس ہے یہ دونوں پارٹی ہیں بہت پیچھے ہمارے سے رہ گئی ہیں ہم بہت آگے دوڑ میں ہیں اور نشتیت روپ سے یہ دوڑ اور زیادہ مجبوطتی کے ساتھ آگے بڑے گی یہ مارجن اور آگے بڑے گا ایسا مجھے بس فاس